اگلی خبر سماجوادی پارٹی نیتا آزم خان کے بعد اب ان کے بیٹے عبداللہ آزم کی راجنیتی بھی خطرے میں پڑ چکی ہیں عبداللہ آزم کی ودھائی کی جانے کے کگار پر ہے کیونکہ قریب سولہ سال پرانے ماملے میں عبداللہ آزم کو دو سال کی سزا ہوئی ہے سولہ سال پرانا یہ پورا ماملہ کیا ہے دیکھئے پوری ڈیٹیل اس ریپورٹ میں میرا جی نے کہا اس لیے باقی ہے کہ وہ مجھے سیدھے نہیں مارنا چاہتے چاہتے ہیں اوڈیاں نا خودہ ملا نا وسالے سنم نا ادھر کے رہے نا ادھر کے لال بطی گئی رتبہ گئی رونک گئی یونیورسٹی بھی چلی گئی ترسٹ بھی چلا گیا اور اب بیٹے کی ودھائی کی بھی جانے والی ہے اس لیے ستہ ملے تو کبھی آزم خان مت بننا پاور ملے تو کبھی آزم خان مت بننا ورنہ گناہوں کا کچھا چٹھا جب کھلے گا تو تل تل کر سزا کارٹنی پڑے گی پندرہ سال پرانے ایک ماملے میں آزم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ آزم کو دو دو سال کی سزا سنائی گئی ہے جس کے بعد آزم کے بیٹے عبداللہ آزم کی ودھائی کی جانا تیمانا جا رہا ہے اتر پردیش کے مراد آباد زلے میں چھجلائٹ نام کا ایک گاؤں ہے 29 نومبر 2008 کو چھجلائٹ کی پولس نے آزم خان کو چیکنگ کے لیے روکا تھا آزم خان کی گاڑی پر کالی فلم چڑھی تھی جو غیر قانونی تھا روک کے باوجود آزم خان چناؤں میں ہوتر لگا کر گھوم رہے تھے اس پر گسائے آزم کے سمرتھک پولس سے علج گئے اتنا ہنگامہ بڑھ گیا کہ کئی پولس کرمیوں کو چوٹا گئی پولس نے سرکاری کام میں بادہ ڈالنے اور بھیڑ کو اکسانے کا ماملہ درش کیا تھا 2008 کے اس ماملے میں کوٹ نے آزم خان کو عدالت میں حاضر ہونے کا آدیش دیا تھا لیکن آزم خان خود کو قانون سے اوپر مانتے ہوئے کوٹ میں حاضر ہی نہیں ہوئے 2020 میں کوٹ کے آدیش پر آزم خان کے خلاف او ماننا کا ماملہ درش ہوا اب آزم خان کے پاس اپنی بات رکھنے اور اپیل کرنے کے لیے کوٹ میں 20 فروری تک کا وقت ہے جو رامپور کے بیتاج بادشاہ کہلاتے تھے آج ان کی بادشاہت کی ہوا نکلی پڑی ہے ہیٹ سپیچ کے ماملے میں آزم خان کو پہلے ہی 3 سال کی سزا ہوئی تھی اور ان کی ویدھائی کی چلی گئی تھی گھر میں ہنٹر والا رسوخ صرف نام کا بچا تھا چھوٹے بیٹی کے پاس ویدھائی کی تھی لیکن اب اس میں بھی گیا مہینہ چار دن باقی والا ٹائپ ماملہ ہو گیا ہے اگر ایسا ہوا تو عبداللہ آزم کی دوسری بار صدستہ جائے گی یوگی سرکار کے پہلے فیز میں بھی عبداللہ آزم کی صدستہ ختم ہو گئی تھی وہ دوسری بار جیت کر آئے اور اب پھر سے ویدھائی کی جانے کی تلوار لٹکی ہوئی ہے لیکن ابھی اس میں بہت پیچ ہے مرادہ باد MP MLA کوٹ کے فیصلے کی کاوپی پرشاسن کی طرف سے ویدھان سبا سچوالے کو بھیجی جائے گی ویدھان سبا سچوالے اس کاوپی کو ویدھان سبا ادھیاک کی ٹیبل پر بھیجے گا اگر اسپیکر کی طرف سے حامی ملتی ہے تو عبداللہ آزم کی صدستہ خارج ہو سکتی ہے ایسے میں عبداللہ آزم آنے والے آٹھ سال تک چناؤں نہیں لڑ پائیں گے ان کے خاندان کے چشم چراغ عبداللہ آزم خان اگر آٹھ سال تک سکری راجنیت سے دور رہے چناؤں راجنیت سے دور رہے تو اس کا بہت ہی بڑا فرق پڑے گا فرق یوں کہ اگر آپ چناؤں نہیں لڑتے ہیں کسے صدن میں نہیں رہتے ہیں تو سکری راجنیت کے پر دلچسپی کم ہو جاتی ہے اور آپ کا جو علاقہ ہے وہاں بھی لوگوں سے آپ کا رافتہ کم سا ہو جاتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی آزم خان کی کرنی کا کچھا چٹھا گنگن کر یوگی سرکار بھی حیران اور پریشان تھی آگے آزم خان کے گناہوں کی پوری ڈائری کھولے اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ابھی حالی میں یوگی سرکار نے آزم خان کو زور کا جھٹکہ دیا ہے لکناؤں میں ہوئی کیابنیٹ کی بیٹھک میں رامپور کے جوہر شوط سنسطان کو لے کر سرکار نے بڑا فیصلہ لیا علب سنکھے کلیان منطرالے نے مولانا محمد علی جوہر پرشکشن شوط سنسطان کی مانتہ واپس لے لیے صرف سو روپے کے سالانہ لیز پر سو سالوں کے لیے مولانا محمد علی جوہر پرشکشن شوط سنسطان آزم خان کو مل گیا یہ سارا کھیل اس وقت ہوا جب آزم خان اتر پریجیش کی سرکار میں علب سنکھے کلیان منطری ہوا کرتے تھے سال 2017-18 میں یوگی سرکار کے پاس اس کی شکایت پہنچی یوگی آدھتنات نے اس پر ایسائیٹی جانچ بٹھا دی ایسائیٹی جانچ پہ جو خلاصے ہوئے اس نے سب کو حیران کر ڈالا خلاصہ ہوا کہ مولانا محمد علی جوہر پرشکشن شوط سنسطان کا کام اردو عربی اور فارسی جیسے سبزیکٹ میں ہائر ایڈوکیشن کا انتظام کرنا تھا لیکن آزم خان نے اس میں ہائر ایڈوکیشن کے ٹرم کی جگہاں پرائیمری اور سیکنڈری ایڈوکیشن کو جوڑ دیا اور ہائر ایڈوکیشن والے ٹرم کو ہٹا دیا گیا اس وقت آزم خان خود کیابنیٹ منسٹر تھے اور اکھلیش یادوں کی سرکار میں ان کی کہی بات کوئی کاٹ نہیں پاتا تھا کیابنیٹ بائی سرکولیشن سے پرستاؤ پاس ہوا اور صرف سو روپے سالانہ ریٹ سے خریب 99 سال کے لیے پیپر پر مولانا جوہر شوط سنسطان آزم خان کا ہو گیا حالانکہ یہ لیش 33 سال کے لیے تھی جسے دو بار 33-33 سال کے لیے بڑھایا جا سکتا تھا اس شوط سنسطان کو ہر سال صرف ریسرچ کے لیے کروڑوں روپے ملتے تھے آزم خان خود ٹرسٹ کے لائف ٹائم پریسیڈنٹ بن گئے ان کی پتنی ڈاکٹر تنجیم فاطمہ ٹرسٹ کی سچیو اور بڑے بیٹے عدیب آزم اس کے ممبر بنا دیئے گئے شوط سنسطان کے بیلڈنگ میں آزم خان کا رامپور پبلک سکول چلنے لگا شوط سنسطان کے نام پر کئی کئی سو سال پرانی کتابیں الگ الگ لائبریری سے چورا لی گئی آلیا مدرسے سے غائب سیکڑوں سال پرانی کتابیں جوہر یونیورسٹی کی لفٹ کے نیچے دوا کر رکھی گئی تھی آپ کو لگتا ہوگا کہ کانونی فندوں میں فس کر آزم خان اور ان کا پریوار نہ جانے کتنی مصیبتیں جھیل رہا ہوگا لیکن سچ پوچھئے تو آزم خان اور ان کا پریوار ان مقدموں کو کسی گیلنٹی آوارڈ کی ترہی سمجھتا ہے یہ پریوار اسی ایموشن پر چناؤ لڑتا آیا ہے اور آگے بھی لڑے گا سماجبادی پارٹی کی سرکار میں جس آزم خان کو لوگ مائی لارڈ کہا کرتے تھے دو ہزار بائیس آتے آتے وہ ہی آزم خان نہ جانے کتنے بیبس اور لاچار ہو گئے آزم خان مائی لارڈ والے مغالتے سے اب نکل چکے وہ دیش کے ایک لوگتے ایسے سانسد رہ چکے ہیں جن پر سب سے زیادہ سانسد رہتے ہوئے مقدمیں درج ہوئے ایک سمیہ ان کے خلاف نبے سے زیادہ ماملے درج تھے لیکن اب آزم خان کی ویراثت آزم خان کی سیاست سب کچھ آئی سیو میں نظر آنے لگے ہیں لال بطی کے لیے لاٹھی چلا دینے والے آزم پریوار کے پاس آج نہ تو لال بطی بچی اور نہ ہی وہ بھوکال نہ ہی وہ رتبہ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ پاور ملے تو کچھ بھی بن جاؤ پر آزم خان کبھی مت بننا